نام سے ہمیں بتا لگتا ہے کہ ہائیزن برگ وہی سائنٹیز ہے جس نے اپنے نام کے اوپر اس نے ایک پرنسیبل نکالا ہے جس کو کہتے ہیں ہائیزن برگ انسرٹینیٹی پرنسیبل سائنٹیز کا نام تھا ورنر ہائنسن برگ اس کو تھیوری کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سب سے اوپر ایک سٹیٹمنٹ پڑھنی چاہیے اپلیکیبل اونلی فور مایکروسکوپک بوڈیز یعنی یہ جو ہمارے پاس ہائیزن برگ انسرٹینیٹی پرنسیبل ہے یہ صرف جو مایکروسکوپک بوڈیز ہیں جیسے الیکٹرون پروٹون اور نیوڈرون ان کے لیے یہ اپلائی ہوتا ہے جو مایکروسکوپک بوڈیز ہیں ان کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا اچھا اس کو سیور کرنے سے پہلے ہم بہر کو ذرا دیکھ لیے دیں بہر ایک مشہور سائنٹیز ہے نیلز بہر نام ہم نے سنے ہی ہوئے اور اس کی بھی ایک مشہور سائنٹیز ہے بہر اٹومک موڈل یا بہر اٹومک تھیوری بیسیکلی اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جو الیکٹرون اور نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ ریوالف کرتے رہتے ہیں ان کے انرجی نہیں آر بیٹس کے اندر جب تک وہ ہوتے ہیں نہ دو انرجی لوس کرتے ہیں نہ گین کرتے ہیں لیکن جب وہ ایک آر بیٹس سے کسی دوسرے آر بیٹس کے اندر جمپ کرتے ہیں تو انرجی کو یا تو ریلیز کرتے ہیں یا اربزورب کرتے ہیں ایک طرح اس نے کہا تھا کہ ان کا اینگولر مومنٹم پونٹائز رہتا ہے within the orbits ٹھیک ہے اس نے اس طرح کہا اپنا ایک پورا اٹومک موڈل بہر اٹومک موڈل اس نے انٹروڈیوز کروایا تھا لیکن بہر نے تو اپنی طرف سے کہا دیا بھئی اس کی پوزیشن بھی یہ رہے گی سرٹین رہے گی اور مومنٹم بھی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا یہ تو انیس سو تیرہ کے اندر اس نے بات کر دی نا لیکن انیس سو ستائیس کے اندر ورنر ہائنسن برگ نے یہ بات بتائی کہ بیسیکلی اگر الیکٹرون کا مومنٹم سرٹین ہو جائے گا نا تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ انسرٹین ہو جائے گی اب یہ سرٹینٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی کو پہلے دیکھ لیتا ہے انسرٹینٹی کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی بات کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم پورے یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے فیزیکس کے اندر بھی ہم اس کی ریفینیشن کرتے ہیں جب کوئی میرمنٹ کا اندر سرٹینٹی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی مدد ویلیو ہے ہمارے پاس اس میں میرمنٹ کی اس کے اندر ایک چینج آ گیا ہے جو ہو بھی سکتا ہے یومن ایرر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں تو بیسیکلی ایک ایسی ایک چیز آ جانا جس کو ہم یقینی دور پر نہ کہہ سکیں غیر یقینی ہو جائے وہ بات اسے انسرٹینٹی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے چیز لکھی یہ تو ایک ویشہ نا ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس کا فارمولا ہے اب یہ جو نیچے چیز ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی بیسیکلی ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن اس سے یہ ایکسپلین کاری اسٹیٹمنٹ ہی ہے ڈیفینیشن کیا ہے وہ بات میں دیکھتے ہیں اب اگر ہم کوئی بھی ہمارے پاس ایک کوانٹریٹی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہمارے پاس ہے اگر اس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کو ہم ڈیٹرمن کرنے کے لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ دوسری جو کوانٹریٹی ہے اس کے اندر غیر یقینی بات پیدا ہو جائے گی وہ انسرٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ تو اگر اس کے سیمپل ایک سی سٹیٹمنٹ ہو گئی ٹھیک ہے کوئی بھی کوانٹریٹی ہو سکتی ہے اب اس نے بیسیکلی کہا کہ یہ بیسیکلی ڈیلٹا ایکس پوزیشن کو بتا رہا ہے ڈیلٹا پی مومنٹم کو اور اس نے کہا کہ یہ greater than or equal to 4H over 4πی ٹھیک ہے H وہی ہے پلنکس کانسٹن اب اتنی جگہوں پر پلنکس کانسٹن آرہا ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بہر کی ایک ویشن کے اندر بھی ہمارے پاس پلنکس کانسٹن ہے تو ویلیوے اس کی وہی ہے 6.626 ملٹی پیلی بیر ٹی پور مینر 34 جاول سیکنڈ ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے پاس کانسٹن ویلیو ٹھیک ہے پائی بھی ہمارے پاس 3.14 اور 4 نے تو 4 ہی رہنا ہے تو یہ بیسیکلی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس میں سے کسی کو ہم ادھر اٹھا کے لے جائیں وہ بیسیکلی اس کے مثال کے طور پر ہم ڈیلٹا ایکس کو لے جاتے ہیں پوزیشن کو جو چینج ہے اس کو لے جاتے ہیں اس طرف تو یہ چینج ان مومینٹم کے کیا ہو جائے گا انورسلی پروپورشنل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس مومینٹم سرٹین ہوگا تو جو ہمارے پاس دوسری طرف اس کی پوزیشن ہے الیکٹرون کی وہ انسرٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اگر مومینٹم ہمارے پاس انسرٹین ہوگا تو جو پوزیشن ہے وہ سرٹین ہو جائے گی انورس ان کا ریلیشن ہے ٹھیک ہے ہم اس کی دیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر ہم کسی بھی الیکٹرون کا نا تو مومینٹم کو دیٹرمین کر سکتے ہو نا ہی پوزیشن کو ہاں کوئی ایک چیز کو ہم کر سکتے ہیں دوسری لیکن انسرٹین رہے گی یہ بسیکلی ہائیسن برگز انسرٹینٹی پرنسیبل کا مین ہمارے پاس سمری ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی دیفینیشن ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں بسیکلی کومٹنس ایفیکٹ ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا تو اس نے بسیکلی کومٹنس ایفیکٹ تھا اس کو بہری بہر سائنٹس ہے کوئی کومٹنس تو اس نے بسیکلی یہ بتایا تھا کومٹنس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی ہم الیکٹرون کو آپ دیکھیں الیکٹرون کی بہت ہی چھوٹی ہمارے پاس ویولیند ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو لائٹ مائکروسکوپ سے نہیں دیکھیں لائٹ مائکروسکوپ اس کو استعمال کرتا ہے وہ لائٹ کو استعمال کرتا ہے لائٹ کی ویولیند بہت بڑی ہوتی ہے بڑی ویولیند کا مطلب ہے ایسے کر کے بڑی سی مطلب ویولیند جو کریسٹ و کریسٹ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے پاس لیکن جو ایکسریز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے ایکسریز بھی الگ ایک ٹاپک ہے جو بیسیکل موزلین اس کے پر بڑا کام کیا ہے گہرا کام کیا ہے ٹھیک ہے ایکسریز جو ہے وہ بھی ایک بڑا گہرا ٹاپک ہے تو ایکسریز کا ہم استعمال کر سکتے ہوں گے اس کی جو ویولیند ہے وہ لائٹ سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اب جب بھی ہم کسی بھی الیکٹرون کے اوپر ہم پھینکتے ہیں مثال کے طور پر ایکسریز پھینکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ذرا دیکھ سکیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی انکریز ہو جاتا ہے ایکسریز کی اگر ویولیند ہمارے پاس شورٹ ہے تو ہم پڑ چکے ہیں یہاں نیچے میں نے لکھا ہوا تھا ہم پلنگز کونٹم تھیوری کے اندر پڑ چکے ہیں کہ جو ویولیند ہے وہ انرجی کے کیا ہے انورسلی پروپورشنل ہے یعنی کہ اگر ویولیند چھوٹی ہے تو انرجی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس الیکٹرون کی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی جو انرجی ہے وہ زیادہ ہو جائے گا دوسری طرف جو لیمڈا ہے وہ ہمارے پاس وہ مومنٹم کے بھی انورسلی پروپورشنل ہے یہ ہم نے پڑا تھا ویو پارٹیکل ڈویلٹی ان میٹر بائی ڈی بورگ لے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے پڑا تھا تو انرجی بھی ہمارے پاس زیادہ ہو جائے کیونکہ ویولیند کام ہے اور ادھر مومنٹم بھی ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کیا چیز کم ہے ویولیند کم ہے ویولیند شوٹ ہے کم کا مطلب ہے شوٹ ہے چھوٹی ویولیند ہے یہ دیکھے کریسٹ اور کریسٹ کے طرح فاصلہ تھوڑا ہے ٹھیک ہو گئے اور ایم بھی بیسیکلی مومنٹم اچھا مص تو مومنٹ کونسٹنٹ رہتے ہیں مام سے کونسٹنٹ چیز ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے اس کی بیسیکلی مومنٹم کے اندر مومنٹم کا بڑھنا یا کام ہونے کا مطلب ہے ویولوسٹی کے اندر اس کی مارے پاس چینج آ جائے گا تو اس کی وجہ سے پھر اس کا مومنٹم ہمارے پاس کیا ہو جائے گا انسٹین ہو جائے گا ہم پوزیشن کا اندازہ لگا لیں گے لیکن تو جو اس کا مومنٹم ہے وہ ہمارے پاس انسٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری طور کے اوپر اگر ہم استعمال کریں تاکہ تاکہ مومنٹم ہے اس کے اندازہ مومنٹمaviragی silken olmuş پرنیا لیں گےo ہیں اگر زیادہ مومنٹم ہے ہمارے پاس مومنٹم میں انگریز ہو یوں گا پاستانہ لیں گے اگر ہم وہاں گے تاکہ تو اس ، مومنٹم اے پاس کمonstرین ہو جائے گا اتنا ن kilometresہی ہوگا نا اگار گاً گوگا دوسری طور پہنچ مومنٹم اس کی گفر ب lum پر فDIO ہش وے تاکہ ناします تو بیسیکلی کامٹر نے پھر یہ ہمیں بتایا تھا اور یہ ہمارے پاس ہے اس پورے ٹاپک کو ہم نے اس طرح ایکسپلین کیا اچھا اب اس کے لئے ہم نے بات گوھر کریں گے کہ یہ وہی ایکویشن ہیں جہاں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے 1 over lambda is equal to energy lambda is equal to h over mv اور mv ripple momentum یہ تو ہمارے پاس ہم پہلے ہم نے دونوں تھیوریز کے اندر یہ ہم نے پڑھا تھا quantum theory کے اندر یہ ہم نے پڑھا deborgle equation کے اندر یہ نہیں کہ wave particle duality in matter یا دول nature of the matter تو اس کا مطلب ہے کہ یہ topics کافی اور تک interrelated ہیں ہمیں plunks constant بہت سی جگہوں کے اپر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ topics پڑھا important ہیں اور یہ باہر باہر آتے ہیں interrelated topics ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا Heisenberg's uncertainty principle ٹھیک ہو گیا x-rays کے اوپر اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے اگر میں raise کر کے اس topic کو تھوڑا سا explain کر سکوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں x-rays ہمارے پاس کیا چیز ہے basically x-rays کے پہلے تھوڑی سی x-rays کے اوپر بات کر لیتے ہیں ایسے تو ہمارے topic نہیں x-rays ابھی لیکن ہم x-rays کو دیکھ بھی سکتے ہیں x-rays hack ہے basically اس کے uses کیا ہیں significance کیا ہے mausole کی logی اور اس میں mausole کی کیا importance ہے کیوں اس کو اتنا اس کے اوپر ہم credit دے سکتے ہیں x-rays کے بارے میں research کرنے کی وجہ سے اس کی کیونکہ اس نے بہت deep research کی تھی x-rays کے اوپر ٹھیک ہے میں اس کو raise کر لیتا ہوں صحیح ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں basically بات ہمارے پاس یہ تھی x-rays کیا ہوتا ہے x-rays جو تھے ہمارے پاس ان کو discover کیا تھا x-rays were x-rays میں ذرا صحیح کر لوں were discovered by کس نے x-rays کو discover کیا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس x-rays were discovered by wilhelm scientist کا نام ہے روینٹن wilhelm روینٹن scientist تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہمیں کوئی دھنا اس کے پیچھے سوچنے کی ضرورت نہیں کس طرح اس کو pronounce کرنا ہے ٹھیک ہے بس scientist کا نام تھا ڈسکور مسلے's law ہمارے پاس کیا تھا ٹھیک ہو گیا مسلے's law یہ تھا کہ ڈر ڈیو یعنی کہ ڈیو کا کیا مطلب ہے میں پہلے بھی اس کے پر ہم بات کر چکے ہیں max plunks quantum theory کے اندر کہ ڈیو کا مطلب chemistry کے اندر frequency ہے is equal to a z minus b اچھا a اور b بسیقلی کیا ہے a ہے ادھر proportionality constant b ہے screening constant of the metal ٹھیک ہے metal کا ہر metal کا اپنے screening constant ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں نا دو یہ constants کو ہمیں ایک طرف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہا جاتا ہے z رہا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے ادھر z کا کے مطلب ٹھیک ہے important بات ہے دیکھ لیتے ہیں z بسیقلی اگر ہم نے پہلے دیکھا ہو تو z کہتے ہیں atomic number کو یعنی کہ number of protons ایک ایٹم کے اندر کتنے ہیں atomic number کو ہم z سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ number of protons ایک ایٹم کے اندر کتنے ہیں اس کے نیوکلیس کے اندر ایٹم کے اگر ہم نے اس کا چھوٹا سا relation بنانا ہو ظاہری بات ہے جب یہ دونوں چیزوں تو نکل گئی constant آگئی یعنی کہ یہ جو ہے under root new یہ directly proportional atomic number کے آ گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے اب میں اتنا کچھ بتا رہا ہوں پہلے اس کے پر تھوڑا سا اور بھی بات کر لیتے ہیں یہ basically under root ختم کرنا ہے دونوں طرف square لیں گے پھر یہ جو new ہے is equal to z کا square یعنی کہ جو ہمارے پاس radiation کی frequency ہے وہ directly proportional ہے atomic number کے square کے ٹھیک ہو گیا اب یہ equation تو ہمیں بن گیا اب سوال پیدا ہوتا radiation ہے سب کیا چیز ہے ہوتا یہ ہم ایک tube لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں discharge tube ٹھیک ہو گیا کوئی بھی shape کی یہ tube ہوتی ہے مخصوص یہ ہمارے پاس basically ایک tungsten filament ایک metal ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کرواتے ہیں thermonic emission ہم اس کو heat کرتے ہیں اس میں سے نکلتے ہیں electrons ٹھیک ہے اس کے بالکل سامنے رکھا ہوتا ہے anode anode ہوتا ہے کوئی بھی heavy metal ہم نے رکھ لیا ٹھیک ہے heavy metal ہم نے کیا رکھ لیا anode ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے electrons جو emit ہم کرواتے ہیں یہ basically اس سے جا کر ٹکراتے ہیں اور یہاں سے x-rays basically emit ہوتی ہیں یہ x-rays ہوتی ہیں جنہیں کو جس میں سے ہم تھوڑی سی x-rays کا استعمال useful purposes کے لیے کر لیتے ہیں through the window اور اب ہم ایک بات پتا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو new ہے وہ inversely proportional ہے wavelength کے lambda ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ atomic number ہوگا کیونکہ اس کا relation direct atomic number کے ساتھ تو اس کا wavelength کا inverse ہوگا اس کا مطلب ہے جتنا کہ heavy metal ہم استعمال کریں گے جتنا کہ ہم heavy metal استعمال کریں گے اتنی اس کی جو radiation x-rays نکلیں گے اس کی wavelength کم ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ inverse relation ہے صحیح ہو گیا اور اب mausole نے بھی basically یہی کہا تھا اب ہوتا اصل میں یہ ہوتا کیا ہے basically اس کے اندر یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا equation basic لکھی رہے لیکن میں ذرا آسانی کے لیے کچھ بنانا جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا چھوٹا سا diagram ہے چھوٹی سی تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ basically diagram ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک وہ ہے atom ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ اس کے مصلف orbits ہیں اور یہ ہمارے پاس center میں nucleus ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتا ہے یہ basically k ہے یہ l ہے یہ m ہے یہ n ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ x-rays آتی ہیں basically inner orbits جیسے یہ k اندر کا orbit ہے نیوکلیس کے قریب جو orbits ہوتے ہیں اس میں سے یہ electron کو knock out کر دیتے ہیں knock out کرتے ہیں electron نکلے جس کی وجہ سے photon energy release ہوتے ہیں اور orbit سے بہر آگیا تو physically اس وجہ سے energy release ہوتی ہے in the form of photons ٹھیک ہے وہی پھر x-rays کی form میں mysterious wave یہاں سے نکل جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا x-rays اب مثال کے تو بھی spectral lines ہوتی ہیں مختلف اور x-rays کو بھی بلکل ایک لائن کی صورت میں بھی اتارا جاتا ہے کچھ crystal ہوتا خاص اس کی صورت کے اندر اس کا نام پی ٹی بی کی بوک کے اندر منشن بھی ہے کلاس 11 کی پی ٹی بی کی chemistry کی بوک کے اندر اس کا نام بھی منشن ہے وہ کون سا crystal ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں سے مثال کے طور پر k جو ہمارے پاس پہلا شہل ہے اس میں سے اس نے آ کر جو ہمارے پاس cathode ریز بسیکلی وہ جو ہم نے thermonic emission سے جو ہم نے نکالی تھے thermonic emission سے جو ہم نے filament سے electron امیٹ کروایا تھے وہ جو امیٹھو کر ان کو cathode ریز کہتے ہیں اور وہ ایک anode سے ٹکرائے تھے جس کا charge cathode ریز کے opposite ہوتا ہے cathode ریز کا minus ہے تو anode positive اس لئے اس کی طرف جائیں گے خیر وہ الگ بات ہے ان کا cathode کا کیا relation ہے ٹھیک ہو گیا heavy metal کے طور پر ہم کسی anode کو رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور metal کی ویسے characteristic بھی ہے metal easily electrons کو lose کر لیتے ہیں مثال کے طور پر k shell میں سے cathode ریز نے آ کر ٹھیک ہے ہم نے thermonic commission سے filament سے ریز امیٹ کروائی تھی انہوں نے electron کو knock out کر دیا یہاں positive vacuum created ہو گیا اب اگر L shell سے electron jump کر کے اندر آتا ہے اس جگہ کو فیل کر دیتا اس کو K alpha کہتے ہیں ٹھیک ہے K alpha سے اندر کی طرف آیا تو انرجی release ہوتی اقارڈن تو بہور atomic theory ٹھیک ہو گیا اب اگر مثال کے طور پر وہی بات ہے یہاں سے کوئی بھی cathode نے آ کر knock out کر تھے electron لیکن اگر بجائے L کے M shell میں سے K shell کی طرف electron جم کر کہتا ہے تو اسے کہتے K بیٹا L shell کے اندر سے نکال دیتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی electron cathode ریز نکال دیتی ہے تو اگر M shell سے fill کر لیکٹرون جم کر کہتے تو اسے کہتے ہیں L alpha alpha کے شخصے ایسے ایسے بنا رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بعد میں consult book کو کر سکتے ہیں اور اگر بجائے اس M کے L shell کی جو vacant space بنی ہے positive space مطلب electron اس نے ناوک اٹھ کرا دیا cathode ریز نے اگر اس کو fill کرنے لیے shell آتا تو اسے کہتے ہیں L beta ہے ٹھیک ہوگئے یہ ہمارے پاس سارا phenomena ہمارے